بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے سور فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ایا کا نعبدو ایا کا نستعین سور فاتحہ کا خلاصہ ہے کتنی اہم زبردست بات ہے کہ اور کیجئے بندہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کر رہے ہیں تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں یہ ہمارے جینے کا پیدا ہونے کا مقصد ہے اس کو آدمی نے پورا سمیٹ لیا اب جب ہم عبادت اور استعانت صرف اللہ سے کر رہے ہیں تو گویا پوری شریعت پر عمل کریں گے اس میں آگئی بات یہ اختصار کے ساتھ میں نے کہا ایا کا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا یہ مقصد ہے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ اللہ تعالی کی عبادت یا کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مدد ملے اگر اللہ کی مدد نہیں ملی تو ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے اللہ کی مدد اور توفیق نہیں ملی تو تیری کر رہی کر ہی رہے ہیں تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں ایا کا نعبدو لا الہ الا اللہ کا مطلب دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبد برق نہیں تو بندہ کہہ رہا ہے تیری عبادت کرتا ہوں وَا ایا کا نستعین لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب دیتا ہے کہ تیرے سوا اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے کوئی طاقت و قوت نہیں ہے تو مدد پرورلگار تجھ سے مانگتا ہوں جہنم سے بچانے والا تو جنت دینے والا تو گناہوں سے بچانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے نیکیوں کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے اگر تیرا کرم اور رحم نہ ہو تو ہم ایک دعا بھی نہیں مانگ سکتے ہمارے دل میں اخلاص نہیں آسکتا دھن سے روزہ نہیں رکھ سکتے ایک رکھت نماز نہیں پڑھ سکتے لہذا ایا کا نعبد ہوا تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں یہ رمضان تُو نے اگر دیا ہے تو اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق بھی پڑھ دیگار تجھ سے مدد مانگتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا ایک حریص علامہ انفعو جو تم کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس پر حریص بنو اس کے لئے ترپو محنت کرو حریص میں محنت آگئی شوق آگیا لگن آگئی وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور اللہ سے مدد مانگو وَاللَّهِ تَعْجِزَ وَالْعَجِزَ مَدْ بَنُو حمد کبھی باتھارو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے تین جملے ہیں دنیا کے کسی بھی میدان میں دین اور دنیا کے کسی بھی میدان میں جائیں کامیابی کے لئے یہ تین چیز ہونا ضروری ہے اس تین میں سے ایک بھی کم ہوئی تو آپ کامیاب اور بلندی پر نہیں جا سکتے کامیاب نہیں ہو سکتے پہلی چیز کہ اپنے اندر ترپ جذبہ شوق اور محنت ہو احریص علامہ انفعو اور کونسی چیز چاہنا جو فائدے مند ہے رمضان المبارک کی عبادتیں روزے قیام اللیل تلاوت غربہ مساکین کو فقیرانا پیرانا توبہ استغفار کرنا اپنے گناہوں پر پچھتانا اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا یہ سب ہمارے لئے فائدے مند ہیں ضروری ہیں اس کے حریص بنو یہ مزاج بنا لیجئے استقبال رمضان کے حساب سے کہ ہمیں یہ سب چیز کرمی ہے اور وَسْتَعِن بِاللہ اور اللہ سے مدد مانتے رہو توفیق مانتے رہو یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں کچھ پوائنٹس شیخ عبدالر حضرت درازاق صاحب نے توفیق توفیق سے مطالق بڑے پیارے لکھے ہیں یہ دیکھئے حضرت شعب علیہ السلام ایک پیغمبر ہے اپنے قوم کو خطاب کرتے ہوئے جو انہوں نے باتیں کہی اس میں ایک جملہ کہا کہ اِن اُرِیدُوا اِلَّا الْإِصْلَاح وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّح عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو وَإِلَيْهِ اُنْهِ کیا پیاری بات ہے پیغمبروں کی بات ہم لوگ سرسری گزر جاتے گہرائی میں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ میں تم کو جو دعوت دے رہا ہوں جو سمجھا رہا ہوں تو میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ جو اصلاح چاہتا ہے لوگ اسے برا ابھی میں نے شرک کا رد کیا ابھی میں نے بیداد کرد کیا بہتر تیرہتر فرقوں کی بات کی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافی بات کر رہے ہیں بری لگتی ہے ان کو لیکن یہ سوچئے کہ یہ اللہ نے بتایا رسول نے بتایا اب بتائیے کہ جو بہتر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جانے والے ہیں غلط راستے پہ ہیں گمراہی پر ہیں اسے بولا نہ جائے اگر ہم بولے نہیں اور وہ غلط راستے پہ چڑھے تو نقصان کس کا ہے بولنے والا تو اپنی ذمہ داری نہیں بھارا ہے لیکن ایسا بولنے والے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں پیغمبروں سے ہوئے تو پیغمبر کہنا ہے کہ میں تو پھر تمہاری اصلاح چاہتا ہوں ان اوریدو اللہ الاصلاح میں اصلاح چاہتا ہوں مسططہ تو جتنی میری طاقت ہے جتنی طاقت ہے اتنی محنت کر کے میں تم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آگے کہا وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا میری توفیق جو میں مجھ کو یہ توفیق مل رہی ہے وہ اللہ کی وجہ سے مل رہی ہے اس نے طاقت دی توفیق دی ہم کوئی بھی کام کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں تلاوت کریں غربہ مساکین کا خیال جو بھی کام کریں گے بگر توفیق کے نہیں کر سکتے اللہ کی ہاں انسان کے اندر جذبہ ہوگا تو اللہ کی توفیق ملے گی قرآن مجید میں اور حدیثوں میں یہ ایک یاد رکھئے کہ آخر ایک اتراز کا جواب بھی مل جائے گا قرآن میں ہم پڑھیں اللہ جیسے چاہتا ہدایت دیتا ہے جیسے چاہتا گمراہ کرتا ہے تو ایک کام آدمی سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا گمراہ کر دیا پھر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو اس نے اس کا کیا قصور ہے تو یہ غلط مطلب ہوا اس نے غلط مطلب سمجھا جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جیسے چاہتا گمراہ کرتا ہے تو اللہ چاہتا کس کے بارے میں ہے قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں جو شخص خرش کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے خسنا کی تصدیق کرتا ہے ایمان کی اسلام کی قرآن کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اسے صحیح اور آسان راستے کی رہنمائی کرتے ہیں اس کو ہموار کرتے ہیں یعنی جو یہ کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے جو بخیل بنتا ہے بخیلی کرتا ہے خرش کرنے کی جگہ خرش نہیں کر رہا ہے بینیازی برتتا ہے اکڑتا ہے اور حسنہ کی تقزیب کرتا ہے سچائیوں کو جھٹلاتا ہے تو اسے تنگی کا پریشانی کے راستے کو ہم آسان اور ہموار کرتے ہیں جہنم کے راستے پر مسئیبتوں کے راستے پر جاتا ہے یعنی جو جیسا ہوگا وہ ایسی توفیق ملتی ہے اللہ رب العالمین اندھا معاملہ نہیں کرتا اللہ علیم حکیم ہے علم والا حکمت والا اس کا علم والا حکمت کامل ہے وہ جانتا ہے کس کو کیا دے رہا ہے جس کو رسول بنایا جانتا ہے کہ وہ رسالت کا حق دار ہے جس کو امیر بنایا اللہ کے علم کے مطابق اس کا امیر ہونا اچھا ہے جس کو غریب بنایا اللہ کے علم کے مطابق اس کا غریب ہونا حکمتوں سے بھرپور ہے کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جتنی توفیق ہے میں اس اعتبار سے یہ کام کر رہا ہوں اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں انعابت کرتا ہوں پلٹتا ہوں توبہ استغفار کرتا ہوں توفیق مطلب نبی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر رہا ہوں اس توفیق کے سلسلے میں قرآن کی کئی آیتیں نکل کی میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں سرسری طور سے ایک دو آیتوں کا صرف اشارہ کوں اللہ نے قرآن میں پروا لیکن اللہ حببا الیکم الایمان کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب پسندیدہ بنایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں میں اسے خوبصورت بنا دیا مزین کر دیا وَقَرَّهَا الیکُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسِيَانَ اور تمہاری نگاہوں میں کفر کو اللہ تعالیٰ کے فسوق یعنی فاسق و فاجر ہونے کو اطاعت نہ کرنے کو اور گناہوں کو تمہارے لئے ناپسندیدہ بنا دیا اگر ایک آدمی ایمان لا رہا ہے اس کو پسند کر رہا ہے اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے تو اس آیت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کچھ کچھ لوگوں کو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا گانا سننے میں مزہ آتا ہے سنت کے کاموں میں مزہ نہیں آتا بیدت کے کاموں میں لائٹنگ کرنا خرافات کرنا اس میں مزہ آتا ہے حلوہ مانڈا جہاں بیدت میں ہے وہاں خرچ کرتے ہیں لیکن روزہ افطار کرانے کے لئے خرچ نہیں کر پاتے جو سنت ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے تو جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے جہاں نہیں کرنے وہاں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق نہ ملنا ہے چھائی کی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ نے کہا یہ ہم کو چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے نیک عمال کو اور کفر کو فسوق کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو ناپسندیدہ بنا دے اللہ نے کہا اولائکا ہم الراشدون یہی لوگ رشد والے ہیں ایک رشد ہے ایک ہدایت ہے ان دونوں میں جب فرق کریں گے تو ہدایت کا تعلق علم سے ہوگا اور رشد کا تعلق عمل سے ہوگا صحیح علم ہوگا تو یہ ہدایت ہے صحیح عمل ہوگا تو یہ رشد ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں اب یہ جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو کیسے چل رہے ہیں آیت کا آخری ڈکڑا فضلم من اللہ ونعمہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل اور مہربانی ہے اور نعمت ہے اللہ کا فضل و کرم ہے نعمت ہے تو اس رمضان کے مطالق ہمیں اللہ کا یہ فضل مانگنا چاہئے توفیق مانگنی چاہئے واللہ علی منحکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے